شہزادہ ظلفکار صاحب آپ بتائیے اس حوالے سے آپ کا کیا موقع تھا؟ دیکھیں جو اقتشام صاحب کہہ رہے تھے اس سے اختلاف کسی کو نہیں ہے چیزیں اسی طرح چل رہی ہیں پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں اور یہ سلو سلو ایسا لگتا ہے کہ پی ایم ہاؤس میں سب پہلے سمجھتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب ان کا اثر کم ہو گیا ہے ان کا انفلنس کم ہو گیا ہے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بندے ان کر کے اپنے لوگوں کو آگے لے جا کر اور ایسا لگتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس پہ پی ایم ہاؤس پہ ٹھیک ٹھاک اپنا انفلنس قائم کرنا چاہتے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب شابہ شریف صاحب جو ہیں وہ صرف اپنے ہی ایک عوضے تک رہیں گے رانہ سناؤلا بے چین تھے نظر آتے تھے رانہ سناؤلا مختلف اپنے پریس کانفرنسز میں مختلف ٹی وی اس پہ ٹاک شو پہ جب ان کو بھولاتے تھے ان کی باڈی لینگویج نظر آتی تھے بے تاب ہیں اور وہ چاہتے ہیں اور ان کو ایک اس کیمپ میں ہیں وہ سب بھی جانتے ہیں اور وہ کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے ان کو رول پلے کرنے کے لیے ان کو دے دیا گیا اب آگے چلتے ہیں کہ کیا شاباز شریف صاحب جو ہیں ان کے آنے سے یا ڈیپٹی پرائیم نیسٹر کے بننے سے کیا وہ انکمپورٹیبل ہوں گے کیا چیزیں جو ہیں مزید خراب ہونا شروع ہو جائیں گی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ پتا چلے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے